بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹیوی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکورٹ کے اشتراک سے مذہبی رواداری اور قیام امن میں جامعات کا کردار کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا ڈائریکٹر پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر تنویر قاسم مہمان خصوصی تھے سیالکورٹ سے مصطفی علی کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن اور گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیالکورٹ کے اشتراک سے مذہبی رواداری اور قیام امن میں جامعات کا کردار کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواز منج پروفیسر ڈاکٹر الیاس پروفیسر ڈاکٹر محمد شفاق سیمینار میں ڈائریکٹر پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر تنویر قاسم مہمان خصوصی تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر تنویر قاسم کا کہنا تھا کہ پنجاب ایچ ای سی جامعات میں مذہبی رواداری اور ادم برداشت کے روئیوں کو فروغ دینا چاہتی ہے پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے جامعات میں متنوہ موضوعات پر تحقیق کے لیے پی ایچ ڈی کی سکیم متعارف کرا دی ہے انہوں نے کہا کہ تحقیق معاشرے کی حقیقی ضروریات سے ہم آہنگ ہونی چاہیے ڈاکٹر تنویر قاسم کا کہنا تھا کہ لوکل پی ایچ ڈی پرگرام کے ذریعے ہونے والی تحقیق کی قومی زندگی میں افادیت ہوگی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر زرین فاطمہ کا کہنا تھا کہ تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ طلبہ کی کردار سازی بہت ضروری ہے جامعات میں رواداری کے فروغ کے لیے پنجاب ایچ ای سی کی کاوشیں قابل قدر ہیں سیمینار کے اختدام پر پروفیسر ڈاکٹر زرین فاطمہ نے مہمان خصوصی ڈاکٹر تنویر قاسم کو یادگار شیلڈ پیش کی خانہ گکھڑ منڈی کی حدود میں چند روز قبل سیاسی رنجش کی بنا پر فائرنگ سے زخمی ہونے والے علی حسن کے اہل خانہ اور اہل علاقہ کا ملزمان کو گرفتار نہ کرنے پر سی پی او آفیس کے باہر احتجاج گکھڑ پولیس کے خلاف نارے بازی کی اور آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید بتا رہے ہیں حسن بھٹی ہانی بلکل اس وقت میں موجود ہوں سی پی او آفیس کے باہر یہاں پر جو ہے شیعہ کی جانب سے پولیس کے خلاف جو ہے احتجاج کیا جا رہا ہے معاملہ کچھ یہ ہے کہ تھانا گکھر منڈی کا علاقہ ہے جہاں پر ایک نوجوان پر جو ہے رات گئے فائرنگ کی جاتی ہے دوسرے ملزمان کی جانب سے تو آج جو ہے اس کو جو ہے بارہ سے پندرہ دن گزر گیا لیکن ابھی تک جو ہے کوئی ملزمان کو جو ہے پکڑا نہیں جا رہا ہے جس کے خلاف جو ہے آج شیعہ کی جو ہے پولیس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں تو ان سے جانتے ہیں کہ احتجاج کا مقصد کیا چھپتائیے گا کہ یہ معاملہ کیسے پیش آیا ہے مہمولاک تیس 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 کر رہا ہے تو معاملہ سارے بارہ مجھے پیش آیا ہے کہ پانچ چھے آدمی آئے ہیں یہ بچہ دیلے ہیں اپنے پر سویا ہوئی تھا اور انہیں اچانک آ کر سارے کی ہے اور بچے کو اضحب ہی کرتی ہے اس کے بعد تھانے گئے ہیں تھانے والے انہوں نے دو آدمی پکڑے تھے انہوں نے پیسے لیکن ان کھڑتا ہے ساری سوندے نہیں جانے ہیں چانے ہیں پھرنے ہیں انہوں نے دہتے ہیں کہ وہ نہ جانے ہیں اور انہوں نے نہ گئے پھڑے ہیں نا گئے پچھا ہے اعلیٰ حکام سے کیا مطالبہ کرتے ہیں ہماری ہاتھ سکھی جائے اگر اصل مجھے ہم نہیں پکڑ دے ان کی طرح میں رات کو بھی خطرہ ہے کسی وقت بھی ہمارا پھر اکان کر دی بلکل آپ نے شہریوں کی گفت کو سنیا ہے اگر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو یہ ہے وہ لڑکا جس پر رات کو فائرنگ کی گئی ہے ملزمان کی جانب سے تو آج ان کے اہل خانہ اور اہل جو علاقہ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جانب سے یہی کہا جا رہے ہیں پولیس جو ہے انہوں نے پیسے لیا ہے اور دوسرے پارٹی کے جو ملزمانوں سے گرفتار نہیں کر رہی آج جو ہے سی پیو آفیس کے باہرنگ کے احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ حکام سے انہوں نے نوٹرس کی اپیل کیا ہے اور جو ملزمان ان کو گرفتار چلنے کا مطالبہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اکارا میتھانا کینٹ پولیس کی بڑی کاروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا گیا ملزم کے قبضے سے لاکھوں کی منشیات برامت کر لی گئی ہے کاشف ندیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں ڈی پیو آکارا کیپٹن ریٹائر منصور امان کی ہدایت پر تھانک کینٹ پولیس کی بڑی کاروائی پولیس نے اطلاع ملنے پر اڈہ تبروک کے قریب چھاپا مار کر ایک بدنامے زمانہ منشیات فروش گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے پانچ پیکٹ چرس ایک پیکٹ ہیروین بھی برامت کر لی گئی برامت ہونے والی منشیات کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے ملزم کی شناخت امین کے نام سے ہوئی ہے اس حوالے سے ڈی پیو آکارا منصور امان کا کہنا تھا کہ منشیات فروش معاشرے کے ناسور ہیں اور یہ کسی بھی ریایت کے مستحق نہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ صرف جیل ہے انہوں نے کہا کہ اپنی فورس کو واضح طور پر بیغام دیا ہے کہ ایسے درندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے انسانی جانوں میں زہر گھولنے والے درندوں سے کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی بھاولنگر میں تھانا سیٹی بیڈوین پولیس کی شاندار کاروائی موٹر سائیکل چور گینگ کے تین ملزمان سرغنہ سمیت گرفتار کر لیے گئے ملزمان کے قبضے سے تیس لاکھ روپے مالیت کی بیس موٹر سائیکلیں برامت کر لی گئیں بیورو چیف ملک مقبول احمد کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں تھانا سیٹی بیڈوین بھاولنگر میں موٹر سائیکل چوری کی مختلف وارداتوں کی اطلاع پر ڈسٹک پولیس آفیسر نصیبولا خان نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزمان کو ٹریس کرنے اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے ایس ڈی پی او صدر سرکل پرویز اختر جوتوئی کی سربراہی میں سپیشل ٹیمز تشکیل دیں ایسے چوتھانا سیٹی بیڈوین بھاولنگر ماجد اسین نے پولیس ٹیمز کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے جدید طریقہ تفتیش اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے چور گینگ کے تین ملزمان کو گرفتار کر کے ملزمان کے قبضے سے بیس موٹر سائیکلیں جن کی مالیت تیس لاکھ روپے بنتی ہے برامت کر لیں موٹر سائیکلیں اصل مالکان کے حوالے کر دی گئیں جبکہ ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات بھی متوقع ہیں اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن جمشید علی شاہ کا کہنا تھا کہ عوام الناس کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے انہوں نے مزید کہا کہ زلہ بہاولنگر کو کرائم فری زون بنانے کا عزم کر رکھا ہے شہر کو محفوظ بنانے کے لیے شہر کے مختلف اہم مقامات پر سی سی ٹی وی کیمراجات لگائے گئے ہیں جن کی مانیٹرنگ ڈی پی او آفیس بہاولنگر میں کی جا رہی ہے پاک پتن میں زرعی شعبہ پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے کوریا کے تعاون سے بیماریوں سے پاک آلو کا بیج مقامی طور پر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا تارک محمود کمبو کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے پاک پتن کے کاشتکاروں نے پیداوار میں بڑھوتری کی ٹھان لی زرعی شعبہ پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے کوریا کے تعاون سے بیماریوں سے پاک آلو کا بیج مقامی طور پر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا پاک پتن کے گرین پرفیکٹ پلانٹ میں بیماریوں کے خلاب بہترین صلاحیت کے حامل مقامی پیدا ہونے والے آلو کے ٹیشو کلچر بیج کی نمائش ہوئی جس میں ملک بھر سے آلو کے ترقی پسند کاشتکاروں نے شرکت کی اس موقع پر گرین پرفیکٹ پلانٹ کے ڈائریکٹر عبدالخورم واحد نے کچھ یوں اظہار خیال کیا گرین پرفیکٹ پلانٹ پاک پتن میں واقع ہے بیسیکلی ہمارا دارہ اٹیشو کلچر سیڈ پیٹو پر کام کر رہا ہے ہمارا مقصد غریب کسانوں کو میاری اور سسا بیج فرام کرنا ہے ہمارے دارہ یہ پاکستان کا واحد دارہ ہے جس میں سٹیٹ آر آف آرٹ ہمارے یہاں پر کام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی بیماریوں سے پاک آلو کا بیج مقامی طور پر تیار کرنے کی کاوشوں کو کاشتکاروں نے سراہا ہے سٹیٹی پریس کلپ فورٹ عباس کی تقریب حلف برداری کا ہی نکات کیا گیا کاری اکرم تارک نے عدداروں سے حلف لیا بہمان خصوصی چودری عبدالحفیز زیا تھے راو فضل الرحمن کی رپورٹ دیکھئے سٹی پریس کلپ فورٹ عباس کی تقریب حلف برداری سٹی پریس کلپ فورٹ عباس میں منقید ہوئی کاری اکرم تارک نے نئے عدداروں سے حلف لیا میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں سٹی پریس کلپ فورٹ عباس کے آئی کے مطابق اپنی صحافتی خدمات سر انجام دوں گا مہمان خصوصی چودری عبدالحفیز زیا تھے یونین آف جنرلسٹ کے صدر اور جنرل سیکٹی حاجی سلیم زاہد اور میاں واجد نے بھی شرکت کی چودری غلام قاسم قاسمی سرپرست عالی نومان سعید صدر حسن فرید جنرل سیکٹی رزوان کمبو سینئر نائب صدر اس موقع پر قاری اکرم تارک نے نئے عدداروں اور میمران سے خطاب بھی کیا ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئے ہوئے تھے دو آدمی خواب میں آئے اس حدیث کو سننے سے پہلے یہ ایک سمجھ نہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ اللہ کی وی ہوتا ہے ہمارا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جوٹا بھی ہو سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ سو فیست پر بڑھ کے سچا ہوتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی بھئی ہوتا ہے ایسے جیسے حدیث ہوتا ہے اس کا انکار نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ دین ہے وہ شریعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے جو آدمی خواب میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان دونوں نے مجھے جگایا خواب کے اندر اور لے چلے مجھ کو شام کی سرزمین ہوئی شام کے علاقہ میں لے کے چلے گئے وہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا تھا وہ جو لیٹا ہوا آدمی تھا جو کھڑا ہوا آدمی تھا اس کی بچوں کے اندر لوہے والی کینچی ڈال کے اس کی یہاں سے بچے چیر تک اینڈ تک لے جاتا اس کے بعد دوسری سیڑ اس کی چیر تک دونوں سیڑیں چیر دیتا تھا جب وہ اپنا عمل مکمل کرتا تو وہ بندہ برکل ٹھیک ہو جاتا تھا پہلے کی طرح ٹھیک ہو جاتا تھا پھر وہ اس طرح اس کو سزا دیتا اس کی بچے چیرتا تھا کینچی نکالتا تو پھر وہ ٹھیک ہو جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل اس کو اس طرح ہوتے دیکھا میں نے پوچھا جو مجھے لے کے گئے تھے میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا آپ آگے چلیں ابھی آپ کو بہت کچھ دکھانا ہے بعد میں اس کی وضاحت کریں گے یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر مجھ کو آگے لے کے چلے پھر میں ایک ایسی جگہ پہ مجھ کو لے کے گئے کہ ایک آدمی وہاں پہ لٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سرانے پتھر لے کے کھڑا ہے وہ پتھر جس کے آدمے ہیں وہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ مارتا ہے جس سے اس کا سارا 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 جو ہے نکو چلا جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے پھر وہ لڑکیوں پتھر کو اٹھا کے لاتا ہے تو اس کا سار پھر ویسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں متعدد بار یعنی اس کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے بار بار اس کا ٹھیک سر ٹھیک ہو رہا ہے اور بار بار اس طرح معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے اور بار بار اس کو یہ سزا دی جاری ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا جی آپ آگے چلیں ابھی آپ کو اور بھی دکھانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ مجھ کو لے کر ایک ایسی جگہ میں گئے ایک نہر ہے اس کے اندر پانی کی بجائے خون ہے پوری نہر خون سے بری ہوئی ہے اور جب خون سے بری ہوئی ہے تو خون کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے وہ باہر کنارے کے طرف نکلنا چاہتا ہے کنارے پر ایک آدمی موجود ہوتا ہے اس کو پتھر مارتا ہے وہ آدمی پھر واپس اپنے جگہ پہ چلا جاتا ہے اسی طرح مسلسل اس کے ساتھ ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جو پہلا آدمی آپ نے دیکھتا ہے جس کی باچھچیری جا رہی تھی فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ بدبخت انسان ہے جو صبح صبح جھوٹ بولتا ہے اس کا جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے جھوٹ بولنا ہر ایک کیلئے گناہ ہے لیکن وہ جھوٹ جو پوری دنیا میں پھیل جائے اس میں دیکھیں آپ ایک تو یہ بات ہے کہ ایسا جھوٹ جو پوری دنیا میں پھیل جائے یا آدمی کتنا بدنصید ہے بدبخت ہے کہ اس کو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صداقت ہے اس کے اندر کے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں یہ دیکھ رہے ہیں اس دور میں تو ایسے بات تھی نہیں یعنی کوئی آدمی جو اٹھ بولے پوری دنیا میں پھیل جائے یہ تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے یعنی دیکھا اس وقت تو پورا آج ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ کی بہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا دیا کیسے ہوگا تو میرے بھائیو یہ جہاں پر حدیث کی صداقت کی دلیل ہے وہاں پر ہمارے لیے بھی یہ چاہیے کہ ہم فیس بک پر وٹس اپ پر دیکھ کے خبر لگائیں دیکھ کے بات کریں کہیں ایسی نہ ہو تو جوٹھی خبر جوٹھی پوسٹ لگا دیں اور وہ ایک منٹ میں پوری دنیا میں پھیل جا اور اس حدیث کی اس کے عزد میں غائیر میں ہم داخل ہو جائیں یہ بہت بڑا لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس نئے ٹرانس فارمرز خریدنے کی منظوری دے دی گئی لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اجلاس کی صدارت میمبر بورڈ علی آیاز صادق نے کی لاہور سے میاں یاسر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں لیسکو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس منقض ہوا نئے ٹرانس فارمرز خریدنے کی منظوری دے دی گئی اجلاس کی صدارت میمبر بورڈ علی آیاز صادق نے کی اجلاس میں مجاہد اسلام بلہ جہازے بدر غیاس الدین احمد محمود اختر گرائیہ رانہ فیصل حیات احمد بخش تارڑ اور محمد ارشد اقبال بھی شریک ہوئے اجلاس میں چیف ایگزیکٹیو لیسکو انجینئر شاہد حیدر ڈائریکٹر ایچ آر نمان غفور اور ڈائریکٹر کسٹمر سرویسز رائے محمد اسخر بھی شریک تھے اجلاس میں انسولیٹ کنڈیکٹر پچاس کیویے اور سو کیویے کے ٹرانس فارمرز خریدنے کی منظوری دی گئی اس موقع پر پی ایچ ڈی الاؤنس کی بھی منظوری دی گئی اجلاس کے شرکانے آئی ٹی ای آر پی سٹرکچر کی بھی منظوری دے دی پاکستان پی پس پارٹی کے مرکزی قائدین کی قیادت میں زلہ خاران میں گرینڈ شمولیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان پی پس پارٹی کے مرکزی رہنما سابق گورنر بلوچستان امیدوار این نے دو سو ساٹھ جنرل ایٹائر عبدالقادر بلوچ سمیت دیگر رہنماوں نے بھی شرکت کی فہد نوشیروانی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھتے ہیں پاکستان پی پس پارٹی کے مرکزی رنما سابق گورنر بلوچستان جنرل ایٹر عبدالقادر بلوچ مرکزی رنما میر محمد اسماعیل بیرکزی صوبہ نائب صدر نوابزد عمیش شہریار خان نوشیروانی مرکزی رنما نامزد امیدوار پی بی تینتیس خاران چیئرمن میر نوہ دین نوشیروانی زلائی جنرل سیکیٹری ڈاکٹر مبارک بادینی زلائی نائب صدر میر محمد محسن نوشیروانی کی تقیادت میں سیاسی اقابیلی شخصیات میر فہد خان نوشیروانی میر حبیب جان نوشیروانی میر یوسیب جان نوشیروانی نے اپنے برادری عزیز و اکارف کے امرا پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شاملیت کا اعلان کر دیا اس موقع پر جنرل ایڈار عبدالقادر خان بلوچ نے اپنی خیالت تہذار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی گریبوں کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی جب بھی اقدار میں آئی ہے بلوچستان کے عوام کے لیے ترجمہ نہیں کی ہے بلوچستان کے حق و حقوق اور ترقی کے لیے ترجیب نیاز بر کام کیا ہے بلوچستان اور رکشان زون کی ترقی کے لیے نکلے اگر عوام نے موقع دیا تو بلوچستان بشامل رکشان زون کی تعمیر اور ترقی کے لیے بھرپور کام کریں گے میر محمد اسماعیل پیرکدی نے کہا کہ اس وقت میدان میں قومی صوبہی حوالی سے کئی امیندوار میدان میں ہیں مگر عوام اپنے ووٹ کا بہتر استعمال کریں گے انہوں نے میر فہد نوشروانی کو دل کی گھرائیں سے پاکستان پیپلز پارٹی میں جوائن کرنے پر موارک باتش کرتے ہوئے کہا کہ میر فہد نوشروانی نے آج پورے خاران کو عزت دی ہے آخر میں میر فہد نوشروانی نے جنرل ریٹار اپنے وقادر بلوچ نوحبزاد عمیر شہر یارخان نوشروانی میر نودین نوشروانی میر محمد اسماعیل پیرکزی اور پیپلز پارٹی کے مرکزی سپیشل ٹی وی سپیشل ٹی وی